ہیلو اسلام علیکم کیا حال چال ہیں پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مسکل زری سو جلدی سے آپ اسلامیات کی بک نکال لیں آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر چار اللہ کے رسول جلدی سے آپ صفحہ نمبر چار نکالیں اور اس پر ڈیٹ ان ڈیر رائٹ کر لیں اللہ کے رسول رسول کسے کہتے ہیں رسول وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ نے ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے ہوتے ہیں تاکہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے اللہ تعالی نے کچھ اپنے نیک بندے سلیکٹ کر لیتا ہے اللہ میاں اور اس کو بھی بھیجا اللہ میاں نے ہماری ہدایت کے لیے اور ہمیں سیدھے راپے چلانے کے لیے اللہ نے بہت سے رسول دنیا میں بھیجے اللہ تعالی نے بہت سے رسول دنیا میں بھیجے رسول انسانوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں زندگی کیسے گزاریں جب ہم انسان پیدا ہوئے تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے تو ہمیں بتانے کے لیے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں سچ بولیں نیک کام کریں نماز پڑھیں روزے رکھیں زکاة دیں تو یہ ساری باتیں کس نے ہمیں بتائی ہیں اللہ کے رسولوں نے ہم تک پہنچائی ہیں اصل میں اللہ انسانوں سے بہت پیار کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ انسان مزے سے زندگی گزاریں صحت مند رہیں مل جل کر رہیں اللہ تعالی اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے ہم سب کو پتہ ہے وہ کسی بھی انسان کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تو اللہ تعالی چاہتا تھا کہ ہم سب اچھی زندگی گزاریں تو ہمیں اچھی زندگی گزاریں تاکہ ہم صحت مند رہیں مل جل کر رہیں تو ہمیں یہ سب کس نے بتایا طریقہ کے اچھی زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں کس نے بتائے ہمارے رسولوں نے بتائے ایک دوسرے کے کام آئیں پیسے بھی کمائیں ان پیسوں سے فائدہ بھی اٹھائیں اور خوش رہیں جب سب ہی انسان خوش ہوں تو زندگی اچھی گزرتی ہے اب انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے آپ پیسے بھی کمائیں لیکن ان پیسوں سے فائدہ بھی اٹھائیں جیسے ہم پیسوں سے مختلف چیزیں خرید سکتے ہیں ہم پیسوں ہی کی مدد سے کھانے پینے کی پہنے ہونے کی کپڑے جوتے ہر چیز ہم پیسوں سے خریدتے ہیں لیکن ان پیسوں سے ہمیں دوسروں کی مدد بھی کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی خوش رہیں اور دوسرے انسان بھی خوش رہیں جب سب خوش ہوں گے تو زندگی کیسی گزرے گی اچھی گزرے گی لوگوں کو اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا اور ہمیں اچھی زندگی بتانے کا طریقہ کس نے بتایا ہمارے رسولوں نے رسول کون ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے جو اللہ چوس کر لیتا ہے سلیکٹ کر لیتا ہے اور انہوں نے اللہ نے دنیا میں بھیجے اللہ نے ہمارے پاس جس رسول کو بھیجا ان کا نام سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ تعالی نے ہماری قوم کے لیے ہماری قوم کے لیے کون سے رسول سلیکٹ کیے تھے سیدنا محمد اور قیامت تک کے دن کے لیے ہمارے رسول کون ہیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو پھر کیا پڑھنا چاہئے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے رسول ہیں اللہ تعالی نے ایک لاکھ چوبیس ہزار رسول جو ہیں وہ دنیا میں پھیجے ان میں جو اللہ تعالی کا سب سے پیارے رسول ہیں وہ کون ہیں سیدنا محمد اللہ ان سے بہت محبت کرتے ہیں ہمیں بھی ان سے بہت محبت کرنی چاہئے اللہ تعالی اپنے پیارے رسول سیدنا محمد سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہمیں بھی ان سے محبت کرنی چاہئے آپ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیں تو ان کے نام کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں آج آپ نے یہ لن کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے حضرت محمد صلی اللہ کا نام لینا ہے تو ان کے آگے آپ نے کیا لگانا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے اپنے رسول کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہم نے اللہ کا نام جو یاد کرنا ہے وہ ہے الکیوم 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 کا کیا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا اللہ کا ایک نام ہے اللہ کے آپ کو پتہ ہے کہ 99 نیمز ہیں ان میں سے اللہ کا ایک بہت ہی پیارا نام الکیوم ہے جس کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا میرا خیال ہے آپ کو اس ویڈیو سے آپ نے بہت انجوائی کیا ہوگا بہت لینڈ کیا ہوگا ملتے ہیں دوبارہ تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں ٹیک کیئر